لندن پلان فیل ہو گیا شہباز شریف کا قوم سے پہلا اور آخری خطاب کرنے کا فیصلہ نواز شریف کی آصف زرداری کی ڈبل گیم پر پارٹی قیادت کو اہم نصیت پیپس پارٹی کو ایک ٹکٹ میں دو مزے نہیں کرنے دینے عمران خان کو قابو کرنے کا وعدہ جنہوں نے کیا تھا وہ کہاں ہیں نواز شریف کا شہباز شریف سے استفسار نئی حکومت کے ساتھ بڑا دھوکہ ہو گیا حکومت کو درپیش چیلنج پر نواز شریف سے مشورہ کرنا مہنگا پڑ گیا عمران خان اس وقت پاکستان کا مقبول ترین لیڈر بن چکا ہے تم کو اس مقصد کے لیے نہیں جس مقصد کے لیے لایا گیا وہ کرو نواز شریف نے نئی جنگ چھیڑ دی نواز شریف نے لندن پلان میں ایسا کیا حکم دیا جس پر سب ایک دوسرے کا مو دیکھتے رہ گئے میاں صاحب آپ لندن میں ہیں ہم نہیں ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ شہباز شریف قوم سے پہلے خطاب میں کیا اعلان کر سکتے ہیں فوج سے متعلق کیا خطرناک فیصلہ کیا گیا اس ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ ناظرین شہباز شریف پاکستان کی تاریخ کا وہ واحد وزیراعظم ہوگا جس کا قوم سے پہلا خطاب ہی آخری خطاب ہوگا لندن پلان بری طرح ناکام ہو گیا کسی نے صحیح کہا ہے کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پر بجھ لیا نون لیگ کی آلہ قیادت کے ساتھ دھوکہ ہو گیا نواز شریف کا ریڈ لائن کروس کرنے کا فیصلہ نون لیگ کیا چاہتی تھی اور اب کیا ہونے جا رہا ہے سب کچھ اس ویڈیو میں ون بائی ون دیکھتے ہیں امپورٹڈ حکومت جس دن سے پاکستان میں آئی ہے افرہ تفری کا ایک عالم ہے لوگوں نے اس حکومت کو ریجکٹ کر دیا ہے عمران خان ایک ہیرو بن چکا ہے یہ سب کچھ زرداری صاحب کی مہربانیاں ہیں مسلم لیگ نون نے قبل از وقت انتخابات اور تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے غبارے سے ہوا نکالنے کا فیصلہ کیا تھا جس پر حتمی فیصلے کے لیے مشاورت کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کے بڑوں کی بڑی بیٹھک لندن میں ہوئی لیکن خان انکنٹرول ہو گیا لندن اجلاس میں اس کا اطراف کیا گیا ہے عمران خان کو کیسے روکا جائے اس کے لیے وزیر آزم پاکستان کی عباس شریف اور مسلم لیگ نون کی قیادت لندن گئی ہے اہم مشاورت کے لیے مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف نے وزیر آزم اور قیادت کو لندن طلب کیا تھا ان معاملات پر ابتدائی مشورہ پاکستان میں ہوا اس کے بعد وزیر آزم نے سابق وزیر آزم شاید خاکان عباسی کو خصوصی پیغام دے کر لندن بھیجا جہاں شاید خاکان عباسی نے نواز شریف کو ملک کی اندرونی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا شاید خاکان عباسی نے نواز شریف کو حکومت کے ابتدائی دنوں پیش آنے والی مشکلات اور معاملات پر بریفنگ دی انہوں نے نواز شریف کو بتایا کہ سابقہ پی ٹی آئی کی حکومت نے معاشی طور پر جو حالات بنا دیئے ہیں ان میں ملک چلانا بہت مشکل ہے عمران خان اور ان کی حکومت نے مہنگائی کا طوفان برپا کیا تحریک انصاف مردہ گھوڑا بن چکی تھی لیکن جب سے ہم حکومت میں آئے ہیں اس مردہ گھوڑے میں جان پڑ گئی ہے عمران خان اب ہر چیز ملیا میٹ کرنا چاہتے ہیں خانہ جنگی چاہتے ہیں بظاہر ان کا مطالبہ ہے کہ فوری الیکشن ہوں مگر حقیقی طور پر وہ ایسا نہیں چاہتے حکومت کی تحادی پاکستان پیپس پارٹی کے سرواح آصف علی زرداری ڈبل گیم کر رہے ہیں خان کے لانگ مارچ کو ڈنڈے کے زور سے نہیں ہوش سے رکنا ہوگا جس کے لیے ضروری ہے کہ فوری الیکشن کا اعلان کر دیا جائے ایسا کرنے سے عمران خان کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی ناظرین شاہد خاکان عباسی نے نواز شریف کو یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ ملک کے اندر افرات افری برپا نہ ہو یہ بھی مشورہ ہے کہ نواز شریف کی فوری وطن واپسی موخر کرنا نون لیگ کے حق میں بہتر ہے نیب قوانین میں ترمیم کرنے پر بھی بات چیت ہوئی ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ نواز شریف دو سو ممالک سے آسان اکسات پر کرزے اور سرمایہ کاری کے لیے بھی اپنا رول ادا کریں لیکن کمیشن میں عمران خان نا اہلی کیس پر بھی بات چیت ہوئی شاہد خاکان عباسی کی تجاویز پر فائنل مشاورت کے لیے ہی نواز شریف نے وزیراعظم اور ان کے ساتھیوں کو لندن بلایا کیونکہ امپورٹڈ حکومت کا جو حشر عمران خان نے کیا وہ ناقابل علاج ہے لیکن پھر بھی اس کا آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا نواز شریف ملک کے اندر فوری انتخابات کے انعقاد کو ترجیح دینے کا ارادہ رکھتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کو قائل کیا گیا کہ وہ پاکستان جا کر قوم سے خطاب کریں الیکشن کا اعلان کریں وہ قومی حکومت بنا کر اقتدار سے الگ ہو جائیں اور الیکشن کی تیاری کریں ایسا کرنے سے عمران خان نے اپنے حکومت کے دوران جو کچھ غلط کیا ہے اس کے اثرات اسی کو بھگت نہ ہوں گے نہیں تو نون لیگ کو زرداری ہر طرح سے سیو کھیل رہا ہے ناظرین اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ جو فیصلے ہوئے ہیں ان کو عوام سے خفیہ رکھا جائے اس سے مرک میں افرار تفریح پھیل سکتی ہے جو فیصلہ جب نافذ کیا جائے اسی وقت وہ سامنے آنا چاہیے جبکہ ابھی عوام کو جو لولی پاپ دیا جائے گا اس کی تفصیل کچھ یوں ہیں قومی اسمبلی کی مدت پوری ہونے پر عام انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے لندن میں مسلم لیگ نون کے مشاورتی اجلاس میں پاکستان کی سیاست سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے ہیں الیکشن پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن اور سابق وزرعظم عمران خان سمیت کسی دباؤ کو قبول نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اجلاس میں سابق وزرعظم میاں نواز شریف نے تحریک انصاف کی قیادت کی گرفتاریاں نہ کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے فیصلہ کیا گیا کہ سابق وزرعظم خزانہ اساقڈار وزر خزانہ مفتہ اسماعیل کی رہنمائی کریں گے مفتہ اسماعیل کو آئی ایم ایف سے اچھی ڈیل لانے کا ٹاسک سانب دیا گیا شاہد خاکان عباسی کو معاشی مسائل پر مشاورت کے لیے لندن بلایا گیا ہے ناظرین مشاورتی اجلاس کے بعد وزیر دفاع خاجہ عاصف اور وزیر ریلوے اور ہوابازی ساد رفیق نے میڈیا سے گفتگو کی وزیر دفاع خاجہ عاصف نے کہا کہ ملکی معیشہ سے متعلق مسلم لیگ نون اہم فیصلے لے چکی ہے اتحادیوں کو اعدماد میں لے کر اعلان کریں گے اس دوران صحافی نے سوال کیا کہ کیا الیکشن اس سال ہوں گے خاجہ عاصف نے جواب میں کہا کہ کوئی نجومی نہیں کہ بتا سکوں الیکشن کب ہوں گے ہم پر دباؤ صرف پاکستان کی عوام کا ہو سکتا ہے کسی اور کا نہیں ہم پر صرف ہمارا ووٹر دباؤ ڈال سکتا ہے کوئی اور نہیں چاہتے ہیں ملک میں استحقام آئے اور تباہی کا صدباب کیا جا سکے عوام خود مختار ہیں ہم اور اتحادی اپنا کیس عوام کے سامنے رکھیں گے ارتالیس گھنٹے میں ہم پاکستان کی عوام کو اعتماد میں لیں گے جو بھی مشاورت کی ہے اتحادیوں کے سامنے رکھیں گے ہم تنہا کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں اسٹیک صرف مسلم لیگ نون کا نہیں دیگر اتحادی جماعتوں کا بھی ہے جب تک اتحادی آن بورڈ نہیں ہوں گے کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکتے مسلم لیگ نون جلد آپ کو فرنٹ فٹ پر کھیلتے نظر آئے گی مرک میں افرہ تفری اور نفرت پھیلانے کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے نواز شریف انقریب پاکستان میں ہوں گے ناظرین مشاورتی اجلاس کے بعد وزیر دفاع خاجہ آصف اور وزیر ریلوے اور ہوابازی ساد رفیق نے میڈیا سے گفتگو کی وزیر دفاع خاجہ آصف نے کہا کہ ملکی معیشہ سے متعلق مسلم لیگ نون اہم فیصلے لے چکی ہے اتحادیوں کو اعدماد میں لے کر اعلان کریں گے اس دوران صحافی نے سوال کیا کہ کیا الیکشن اس سال ہوں گے خاجہ آصف نے جواب میں کہا کہ کوئی نجومی نہیں کہ بتا سکوں الیکشن کب ہوں گے ہم پر دباؤ صرف پاکستان کی عوام کا ہو سکتا ہے کسی اور کا نہیں ہم پر صرف ہمارا ووٹر دباؤ ڈال سکتا ہے کوئی اور نہیں چاہتے ہیں ملک میں استحقام آئے اور تباہی کا صدباب کیا جا سکے عوام خود مختار ہیں ہم اور اتحادی اپنا کیس عوام کے سامنے رکھیں گے ارتالیس گھنٹے میں ہم پاکستان کی عوام کو اعتماد میں لیں گے جو بھی مشاورت کی ہے اتحادیوں کے سامنے رکھیں گے ہم تنہا کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں اس ٹیک صرف مسلم لیگ نون کا نہیں دیگر اتحادی جماعتوں کا بھی ہے جب تک اتحادی آن بورڈ نہیں ہوں گے کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکتے مسلم لیگ نون جلد آپ کو فرنٹ فٹ پر کھیلتے نظر آئے گی مرک میں افرہ تفری اور نفرت پھیلانے کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے نواز شریف ان قریب پاکستان میں ہوگی